بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون این اے سیونٹی فائیو کے الیکشن کے اوپر جو ڈاکاڈ ڈالنے کی کوشش کی گئی اس کی ہیرنگ الیکشن کمیشن میں ہوئی الیکشن کمیشن نے دونوں جماعت کے جو لوگ تھے ان کو بلایا ہیرنگ ہوئی نوشین افتخار میرے ساتھ کھڑی ہیں یہ این اے سیونٹی فائیو کی کینیڈیٹ ہیں جنہوں نے بہادری کے ساتھ دلیری کے ساتھ این اے سیونٹی فائیو کے عوام کے جمہوری اور آئینی حق کی حفاظت کی جہاں فائرنگ ہو رہی تھی کھلی فائرنگ اوپن فائرنگ ہوای فائرنگ کی جا رہی تھی این اے سیونٹی فائیو کے لوگوں کو حراسہ کرنے کے لیے وہاں یہ نہتی خاتون جو این اے سیونٹی فائیو کے عوام کی آئینی اور جمہوری حق کی وہاں جنگ لڑ رہی تھی حفاظت کر رہی تھی وہاں دلیری اور بہادری کے ساتھ کھڑی تھی اور آج الیکشن کمیشن میں جو ہیرنگ ہوئی اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کی پریس ریلیس تھی جب بیس پریزائیڈنگ آفیسرز کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا تو الیکشن کمیشن نے جو پریس ریلیس ایشو کی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک تاریخی پریس ریلیس ہے جس کے اندر وہ تمام ذمہ داران جنہوں نے الیکشن کو پورامن بنانا تھا این اے سیونٹی فائیو کے لوگوں کا آئینی اور جمہوری حق کی حفاظت کرنی تھی جنہوں نے لاؤ ان آرڈر کو منٹینڈ رکھنا تھا انہوں نے ہی پریزائیڈنگ آفیسرز الیکشن کمیشن کے عملے کو ووٹ چوروں کے ساتھ مل کر اغوا کر لیا الیکشن کمیشن نے واضح طور پر اپنی پریس ریلیس میں یہ کہا کہ چیف سیکیٹری آئی جی ڈی پی او آر پی او سی سی پی او ڈی سی کمیشنر ڈی ایس پی سب لوگوں کے سامنے دن دہاڑے دو قیمتی جانوں کا نقصان ہوا لوگ اپنی جانوں سے گئے گرفتاریاں ہوئیں ایف آئی آریں کٹیں لیکن خاموش خاموش تماشائی ساری کی ساری انتظامیاں تھی خاموش تماشائی پوری کی پوری پنجاب حکومت تھی خاموش تماشائی جو دھاندلی کی پیداوار ہے جو دھاندلی کا سردار ہے جو دھاندلی کا پیروکار ہے امران صاحب خاموش رہے اور ساری سازش ساری سازش کیا تھی جو آج الیکشن کمیشن کے اندر جس کی تصدیق ہوئی ساری سازش یہ تھی کہ یہ جو بیس پولنگ سٹیشنز ہیں ان کو متنازع بنایا جائے ان کے اوپر پوری توجہ لائی جائے تاکہ جو تین سو چالیس پولنگ سٹیشن ہیں ان پر ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے وہاں لوگوں کو حراسہ کر کے فائرنگ کر کے بدماشی کر کے گنڈا غردی کر کے ریاستی دہشتگردی کے ساتھ وہاں لوگوں کو حراسہ کر کے اینے سیونٹی فائیو کے لوگوں کو اپنے ووٹ اپنے آئینی حق اور اپنے جمہوری حق سے محروم رکھا جائے لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو ان بیٹوں کو ان ماں کو جنہوں نے نوشین کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہو کر بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بغیر کسی خوف کے وہاں کھڑے رہے اور ووٹ پر پہرہ دیتے رہے اور یہی آج موقف کی تصدیق الیکشن کمیشن کے اندر آرو ریٹرننگ آفیسرز نے جب اپنی سٹیٹمنٹ دی میں کیس کے جو لیگل پوائنٹس ہیں اس پر نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ سبجڈس کیس ہے میں ان غیر ذمہ دارانہ لوگ جو صرف نوٹنگکی کرنے تماشے کرنے اور اداروں کو مفلوج کرنے کی پیداوار ہیں جو ابھی یہاں پریس ٹاک کرنے گئے ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گی لیکن لیکن آج آرو کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے اپنے ٹی وی سکرینز پر چلائی ہے جنہوں نے آج یہ بات ریٹرننگ آفیسرز نے الیکشن کمیشن کے تمام مہمبران کے سامنے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ وہ پورا دن اور رات کو بھی جب یہ مسنگ پرسنز ہوئے وہ ڈی ایس پی کو بتاتے رہے وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے انتظامیہ کے ساتھ اور ساری پولیس کے ساتھ لیکن کوئی پولیس والا کوئی انتظامیہ والا ان کو جواب دینے کو تیار نہیں تھا آرو کو تمام فائرنگ کی اطلاع تھی تمام واقعات کی اطلاع تھی پورے ڈسکا میں اور این اے سیونٹی فائیو میں جو فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے پولنگ رکی رہی مار دھاڑ ہوتی رہی گنڈا غردی ہوتی رہی بدماشی ہوتی رہی دہشت گردی ہوتی رہی آرو کو سب کا علم تھا اور آج جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات پتا چلی کہ آرو نے فون کر کر الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشن کمیشن کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کی عملے کی سیکیورٹی اور الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی خطرے میں ہے یہ الیکشن کمیشن کا عملہ ریٹرننگ آفیسر کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ پورے کا پورا این اے سیونٹی فائی میدان جنگ بنا ہوا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ ہماری جان بھی خطرے میں ہے ریکارڈ بھی خطرے میں ہے اور ہماری سیکیورٹی بھی خطرے میں ہے اس کے بعد جو آرو کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق بیس پولنگ سٹیشن جس کے اوپر وزیر آزم سیلیکٹڈ کی بھی توجہ ہے دھاندلی کی پیداواروں کی بھی توجہ ہے اور جن بیس پولنگ سٹیشن کے پریزائیڈنگ آفیسز کو اغوا کر کے یہ سارا کھیل کھیلا گیا وہ اس میں سے چودہ فارمز میں رد و بدل ہے وہ چودہ فارمز کے اندر جو آرو کے پاس موجود ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں جس کا ذکر الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں کیا کہ رد و بدل کا شائبہ ہے وہ سارا ریکارڈ آرو نے آج پیش کیا اور اس ریکارڈ کے اندر فورٹین کے اندر رد و بدل ہے اور جو بیس میسنگ پرسن آروز جو اغوا کیے گئے اور جب وہ صبح ساڑھے پانچ بجے جمع کرائے گئے وہ آروز وہ پریزائیڈنگ آفیسز کو جب صبح ساڑھے پانچ بجے آرو کے دفتر میں اکٹھا جمع کرائے گیا ڈپوزٹڈڈ کا لفظ استعمال ہوا جب ان پریزائیڈنگ آفیسز کو صبح ساڑھے پانچ بجے جو مختلف جگہ سے کڈنیپ ہوئے اغوا ہوئے میسنگ پرسنز ہوئے ان سب کو جمع کرائے گیا اکٹھے ساڑھے پانچ بجے پولیس کی گاڑیوں میں جو پولیس رابطے میں نہیں تھی جو پولیس کا فون بند تھا جو ایرہ آروز اور پریزائیڈنگ آفیسر آرو کو رابطہ کرتا رہا گیا اور پریزائیڈنگ آفیسرز کے فون بند تھے وہ سارے مل گئے وہ سارے کٹھے ہو گئے پولیس بھی رابطے میں آگئی پریزائیڈنگ آفیسرز بھی رابطے میں آگئے اور وہ سارے کٹھے جمع کرا دیئے گئے ساڑھے پانچ بجے اور جو آر ٹی ایس کے ذریعے فارمز آئے وہ آر ٹی ایس کے ذریعے اور چودہ فارمز میچ نہیں کرتے اس میں رد و بدل ہے لیکن جو بات میں نے پہلے کہی کہ یہ بیس پولنگ سٹیشنز کو استعمال کر کے اور جو ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں جو ہمیں پولنگ ایجنس نے پی ایم ایل این کو دیئے ہیں وہ آج ہم نے جمع کرا دیئے ہیں فائرنگ کی تمام ویڈیوز جو اوپن فائرنگ ہوای فائرنگ جو لوگ شہید ہوئے جو این نے سیونٹی فائیو کے لوگوں عوام کے جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا کھلی فائرنگ موٹر بائکس پہ ہوئی اور ان پولنگ سٹیشنز کے اراؤنڈ ہوئی شہر میں ہوئی جہاں پی ایم ایل این کا ہولڈ تھا اور جہاں پی ٹی آئی کا سٹرونگ ہولڈ تھا وہ بیس کے بیس پریزائیڈنگ آفیسرز کڈنیپ کر لیے گئے جن کے فارمز میں رد و بدل کر دیا گیا یہ آر او کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اور جنہوں نے کڈنیپ کیا وہ آج کہتے ہیں کہ میں نے تو درخواست دے دی ہے کہ جو بیس ریٹرنگ آفیسرز کو فارم پریزائیڈنگ آفیسرز نے دی ہیں وہ تسلیم کر لیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے چودہ ٹیمپرڈ ہیں جنہوں نے اغواہ کیے جو کینیڈیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے یقین ہے ان بیس فارمز پہ آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں اچھا جی اور اوپر سے وہ جو دھاندلی کے سرکار ہیں داندلی کے سردار ہیں پیروکار ہیں پیداوار ہیں عمران صاحب کہتے ہیں میں نے کینیڈیٹ کو درخواست دینے کو کہا ہے بیس میں ریپولنگ کرا لیں کیوں ماما جی کا ویڑا ہے کیوں کرا لیں بیس پہ باقی آپ تین سو چالیس پہ فائرنگ کریں تین سو چالیس پہ جانے لیں تین سو چالیس پہ بدماشی کریں تین سو چالیس پہ گھنڈا غردی کریں تین سو چالیس پہ ریاستی دہشت گھردی کریں اور ریپولنگ ہو جائے بیس کا کیونکہ آپ نے ان کو کیڈناپ کیا کیونکہ آپ نے ان فارمز پہ ردو بدل کیا کیونکہ آپ نے اپنے گھر سے وہ پی پی فورٹی ون سے ٹوینٹی پریزائیڈنگ آفیسز کو اغوا کر کے الیکشن میں ٹیمپرنگ کی دھاندلی کی تو آج پورا این اے سیونٹی فائیو کی عوام الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہے اور خالی این اے سیونٹی فائیو نہیں پورا پاکستان آج الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہا ہے الیکشن کمیشن کی جس طرح پریس ریلیز ایک تاریخی پریس ریلیز ہے اسی طرح پورا عوام کیونکہ آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے ساتھ کہ آپ الیکشن کو اپنا کھلوار نہیں بنا سکتے آپ ووٹرز کو فور گرانٹڈ نہیں لے سکتے اور وہاں موقف کیا لیتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی لوگ مرے تھے کیا ہوا اگر جانے چلی گئی اچھا جی آج جن کے گھر میں صفے ماتم ہے جن کے گھروں میں بیس بیس سال کے بچے شہید ہوئے ہیں اس الیکشن کو جس کے الیکشن کو آپ نے میدان جنگ بنایا تھا وہاں آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں جانے چلی گئی تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی گئی تھی لیکن آج الیکشن کمیشن کو یہ فیصلے کے ذریعے ڈیٹرنس اور پریسیڈنٹ قائم کرنی پڑے گی قائم کرنی پڑے گی کہ آئندہ آنے وارا الیکشن اس طرح بھینٹ نہ چڑے ووٹ چوروں کے وہ اس طرح عوام کی جانوں کے بھینٹ نہ چڑے وہ اس طرح کہ انتظامیہ پوری کی پوری ملوث ہو پورے کا پوری پنجاب حکومت ملوث ہو پورے کا پورا وزیر آزم ہاؤس ملوث ہو وزیر آزم سیلیکٹڈ ملوث ہو اس کی آئینی اور جمہوری حفاظت الیکشن کمیشن کو کرنی پڑے گی اور آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سارا ریکارڈ ویڈیو سمیت سارا ریکارڈ جو بیس پولنگ سٹیشن جس کو سازش کے لیے استعمال کیا این اے سیونٹی فائیو کے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے الیکشن سیونٹی فائیو کی جو تین سو چالیس پولنگ سٹیشن ان سے نظر ہٹانے کے لیے جہاں ٹکیتی کی جا رہی تھی جہاں دہشتگردی کی جا رہی تھی اس سازش کے لیے تمام ریکارڈ جمع کرا دیا گیا ہے اور ہم کل مزید مزید جو آج جھوٹ بولا گیا ان کی طرف سے کیونکہ ان کو تو منظور ہے اس اغوا شدہ پریزائیڈنگ آفیسرز کا ریکارڈ جو چودہ ٹیمپرڈ فارمز ہیں این اے فورٹی فائیو ان کو منظور ہے جنہوں نے اغوا کیا ہم نے اپنے فارمز بھی جمع کرا دیئے ہیں ویڈیوز بھی جمع کرا دیئے ہیں تمام میڈیا رپورٹس بھی جمع کرا دیئے ہیں تمام نیوز آئیٹمز بھی جمع کرا دیئے ہیں ثبوتوں کے ساتھ اور کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں تھی ان سے پوچھو ایک کروڑ نوکری نہیں ملی ہماری تیاری نہیں تھی ان سے پوچھو پچاس لاکھ گھر نہیں ملے ہماری تیاری نہیں تھی ان سے پوچھو داندلی کیسے کی ہے این ایس ایونٹی فائیو میں تو دھاندلی کرنے کی تیاری تھی گنڈا غردی کرنے کی تیاری تھی بدماشی کرنے کی تیاری تھی بیس پولی پریزائیڈنگ آفیسز کو اغوا کرنے کی تیاری تھی لیکن الیکشن کمیشن میں جواب دینے کی تیاری نہیں تھی یہ ہے ان کی اصل حقیقت این ایس ایونٹی فائیو پاکستان کی عوام پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ این ایس ایونٹی فائیو کی عوام کو انصاف ملے گا میں نو موشین کو جو ایک بہادر دلیر پی ایم ایلین کی شیرنی ہے اب میں اس کو کہوں گی کہ وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھے جو انہوں نے آج موقف الیکشن کمیشن کے اوپر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میری یہ جو لڑائی جس کے لیے میں اب کوشش کر رہے ہیں یہ خالی میری سیڑ کی بقاقی نہیں یہ این پچتر کے عوام جو اس کا جمہوری اور آئینی حق ہے ووڈ کاس کا یہ اس کے لیے اب سب کے علم میں وہاں ہمارے دو بچے این پچتر کے دو بچے شہید ہوئے الیکشن ڈے پہ ایک اور بچہ ہے جس کو گولی لگی جو زخمی ہے جو ہاسپٹل میں یہ سیاست ہے جہاں پولیس کو لوڈ اورڈر کا خیال رکھنا چاہیے تھا وہ یہ ڈیوٹی دیتی رہی پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑے ہو کے اور اندر کھڑے ہو کے کے لوگ ووڈ کاس کرنے نہ جائیں عوام پہ ڈنڈے برسائے گئے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ووڈ کاس نہ کریں اور جہاں پہ ٹرن آؤٹ پی ایم ایل این کا زیادہ تھا اس کو روکنے کے لیے ڈی ایس پی صاحب جنہوں نے میرے پہ تشدد کیا مجھے ڈنڈے مارے میری چادریں کھینچی اور لوگوں کو روکنے کے لیے خود وہ اس میدان میں اترے رہے کیا ان کا کام نہیں تھا کہ لاؤن آرڈر اور جو فائرنگ کی روکنے کی کوشش کرتے میری ایک ہی خواہش ہے آج کہ ای سی پی جو بھی آج ریزلٹ ہمیں دے اینے پچھتر سے نہیں وہ بلکہ پاکستان کے آنے والے ہر الیکشن کے لیے اگزامپل سیٹ کرے کہ دھاندلی اور زور زبردستی انتقامی سیاست اور جو انہوں نے لوکل مشینری کو اگینس یوز کیا ہے عوام کے کینڈیڈیٹ تو چلیں میں دور رہ گئی ہوں لیکن یہ لڑائی اب ایک عوام کے لیے لڑائی ہے میری اور آئی ویش کے ریزلٹ سیٹ کرے ایک زامپل آنے والے ہر الیکشن کے لیے اینے پچھتر کے لوگ انصاف کو ایک سیٹ جو چاہ رہے ہیں ای سی پی سے اور میں ہاپ فول ہوں کہ ای سی پی بھی لوگوں کے جو پوائنٹ آف یو ایس کو مدے نظر رکھے گا اور ہم نے جو فیکشن فگرز آج پروائیڈ ایویڈنسز کی ہیں اور جو مزید کریں گے فیصلہ اس پہ ہوگا اور وہ بہترین ہوگا وہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہوگا نو 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 بیس پولنگ سٹیشن وہ تھے جن کا ریزلٹ او ویٹنگ تھا ہماری لیڈ چل رہی تھی آلیڈی ہم نے اس لیے اس پہ بھی کہا کہ جن فائرنگ ہوئی جس دسکا سٹی میں دسکا سٹی گویند کے میں جام کے میں اور دوسرے جو علاقہ میں جو فائرنگ ہوئی جو ڈیٹس ہوئی انشانٹن تھیں جو ہوئی ہیں جو ڈیٹس بعد میں سٹن ہو گئی وہ دو لوگ بچے شہید ہوئے ایک بچہ ہسپٹل میں تھا میری گزارش ہے کہ ان کو بھی ری پول میں لائے آجائے بلکہ پورا الیکشن جو انہوں نے ایک ایک ایکٹیویٹی کی ہے وہ لوگوں کو رکا ہے کیا وہ دوبارہ الیکشن میں نہیں جانا چاہیے خالی ان بیس پولنگ سٹیشن پہ جن کا میرے پاس تو ریزالٹ ہی نہیں آیا اور وہ بعد میں فورچنیٹ لی ان فورچنیٹ لی ان کے لیے ان کے علاقے کا نکلا جو بیس پولنگ سٹیشن ان کے علاقے کے نکلے تو یہ تو کہیں گے کہ ان پہ ری پول کرائیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ جن کو انصاف نہیں ملا جو لوگ کیوز میں لگے رہے جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ان کو بھی تو یہ حق ملے فائرنگ ہوئی ہے نا وہاں بے لوگ مرے ہیں میرے دی میری بات چونے مجھے امید ہے کہ ای سی پی جو بھی فیصلہ لے گا وہ عوام کو مد نظر رکھے دیکھے گا ہر شخص کا حق ہے آئین اور جمہوریت میں کہ وہ ووٹ کاسٹ کرے جو ہم نے ویڈیو ایویڈنسز دی ہے وہاں نے دیکھا ہے کہ پولنگ سٹیشنز لوگ ہیں لوگ بائن انتظار کر رہے ہیں تو کیا یہ دھاندلی نہیں کیا ان کو سٹوپ نہیں کیا گیا کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں تو بیس پولنگ سٹیشنز تو ہمیں ہمارے علمے بھی نہیں تھے کہ وہ انہی کے حلقے سے آ رہے ہیں وہ تو بعد میں آئے بھی انہی کے وہاں سے ایڈیا سی تو مانا بھی انہوں نے کہ وہ میرے ہوم ٹاؤنس ہیں جہاں پہ ان کا گراؤنڈ ہے تو میرا خیال ہے کہ میں ہاپ فول ہوں کہ ای سی پی جو ہے وہ خیال رکھے گی عوام کا اب کیونکہ یہ این اے پچھتر کی بات نہیں یہ پورے پاکستان کے لیے اگزامپل سیٹ ہوگی آنے والے ہاری الیکشن کے لیے انشاءال ہے ملیہ بی بی یہ فرما دیجئے گا کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ آپ نے مفاد کی بھی پیدا بھی سوچتی ہیں اور اس کو آپ کے مطابق یہ سوال کرتے ہیں جب آج تائنات ہوتی تو تو اس طرح کے معاملات نہیں آتے تھے اور بہت خام ہوتے تھے آپ لوگ دیکھیں اس میں بھی آپ کو اگر حقائق معلوم ہوں تو جس وقت ریٹرننگ آفیسر نے کال کی تو رینجرز کو بھی بلایا گیا اور جو بھی وہاں تانیات ہیں چاہے وہ فاجہ پاکستان کے اہلکار ہیں چاہے وہ رینجرز ہیں چاہے وہ پولیس ہیں ان کو وہاں تانیات کیا جاتا ہے اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اور جب جب آئینی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی تب تب سوال اٹھتے ہیں وہ اٹھتے رہیں گے ابھی اس میں جس طرح پولیس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی پوری کی پوری انتظامیہ لا پتہ اغواہ پورے کی پوری حکومت لا پتہ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن کرنا کوئی مشکل کام نہیں آج یہ بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ ان ریزائیڈنگ آفیسرز کے جو فون نمبرز ہیں ان کا فورنزک کرا کے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ بیس کے بیس کس کے ڈیرے پہ تھے وہ بیس کے بیس اور جو ڈرائیورز تھے کیونکہ یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں پریزائیڈنگ آفیسرز کو لایا جاتا ہے جمع نہیں کرایا جاتا لایا جاتا ہے لیکن اس کیس میں ان کو جمع کرایا گیا لاکر تاخیر کے ساتھ تیرہ گھنٹے بارہ گھنٹے کی تاخیر کے بعد تو وہ ڈرائیورز کا بھی فورنزک کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈرائیورز بھی کہاں موجود تھے اور وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے آج ایک اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور بہت ہی اس ملک کے لیے علمیہ ہے افسوس ناک خبر ہے کہ پرویز رشید صاحب کے جو سینٹ کے کاغذے نامزدگی تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاک یہ پرویز رشید کا نقصان نہیں ہوا یہ پاکستان کے لیے اس جمہوری سپاہی کو محروم کیا گیا ہے کہ جو جمہوریت کے لیے لڑتا تھا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سینٹ کی سیٹ پرویز رشید کی جو پرویز رشید صاحب ہیں وہ ایک سینٹ کی سیٹ کے محروم منت نہیں اپنے نظریہ کو فروغ دینے کے لیے اور یہ نظریہ دہائیوں سے ایوالو ہوتا ہے اور تقویت حاصل کرتا ہے لیکن یہ آج پاکستان کا نقصان ہوا ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کا نقصان ہوا ہے اور پاکستان کے آئین کے محافظ کو جو سینٹ سے مسترد ہوئے کاغذ یہ سینٹ کا نقصان ہے یہ پالیمان کا نقصان ہے اور یہ پاکستان میں آئین کی حفاظت کا نقصان ہے اور میں اس کی مضمت بھی کرتی ہوں اور میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اس کی مضمت کرتی ہوں لیکن پرویز رشید صاحب کو جتنا میں جانتی ہوں جو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے ان کو اس سیٹ کی نہ ضرورت ہے وہ آج بھی نواز شریف کے جمہوریت کے ساتھی ہیں کل بھی تھے اور آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے جب تک ان میں جان ہے جب تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے جب تک وہ ہیں جمہوریت کے لیے لڑتے رہیں گے نواز شریف کے ساتھ رہیں گے نواز شریف کے لیے جو ان کی محبت ہے نواز شریف کے لیے جو ان کی عقیدت ہے وہ اس طرح ناکم کی جا سکتی ہے اور نہ پرویز رشید کو اس سے فرق پڑے گا انشاءاللہ لیکن یہ جنگ جمہوریت کے لیے اور عوام کے ووٹ کی عزت اور عوام کی ووٹ کی حفاظت کے لیے پرویز رشید کی قیادت میں نواز شریف کی قیادت میں شباز شریف کی قیادت میں جاری رہے گی دیکھیں یہ تو تماشا ہے یہ تماشا ہے کہ وہ لوگ جو کھلوار کرتے ہیں قانون کے ساتھ جو قانون کا مزاق اڑاتے ہیں جو یہاں ابھی کھڑے ہو کر اداروں کی تضحیق کرتے ہیں جو اداروں کو انفروانس کرتے ہیں جو خود گھنڈا غردی کرتے ہیں کنسیلمنٹ کرتے ہیں اپنے فیکٹس اور ریکارڈ کی وہ ان کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو جمہوریت کے پیروکار ہیں جو جمہوریت کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں ہر خطرہ مول لیتے ہیں ان کو ایوانوں سے بار رکھنے کی بھونڈی کوشش کی جاتی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ پرویز رشید صاحب کو وہ اس سینٹ کی سیٹ کے محرون منت نہیں ہیں وہ جمہوریت کے لیے لڑتے رہیں گے جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے وہ جہاں کھڑے ہوں گے ایوان خود وہاں بن جائے گا شکریہ